تیردہ کا نام نہیں کہتے جہالہ سے زندگی منار رہے اس میں دو قسم کے انسان ہیں ایک قسم وہ ہے جو دینداری سے زندگی گذار رہی ہے ایک قسم وہ ہے جو دین کے دنی آ رہی ہے اس میں بھی دو قسم ہیں ایک قسم وہ ہے جس کے پاس ایمان ہے اور دوسری مقصہ جس پاس ایمان نہیں تو دونوں کی مثال ایسی ہے ریل گاڑی میں ایک آدمی فس کلاف میں بیٹھا ہے بغیر ٹکٹ اور ایک آدمی ٹکٹ کے ساتھ بیردی میں کھڑا تو دونوں میں سکون والا کون ٹکٹ والا بغیر ٹکٹ والا بولو جواب دیکھلو یہاں کوئی جس کے پاس ٹکٹ نہیں ہے چاہے وہ فس کلاف میں بیٹھا ہے کوئی بھی بیٹھ مالا گلرستر ٹیٹی تو نہیں آگیا ٹیٹی تو نہیں آگیا اگر معلوم نہیں آیا گیت پر کہے گا ٹکٹ آئیے کہتے ہیں میرے پاس تو ٹکٹ نہیں ہے آپ کو کیاہت کا سرکار بھی گاڑی میں بغیر ٹکٹ کی سفر کرنے وقت کی لے جائیں گے اور جس پر ٹکٹ ہے دس بار پوچھے جس کے ساتھ چرمہ ہے تو ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کے بعد ٹکٹ نہیں ہے اس کو لے جائیں گا جہنم میں جائے گا ہمیں شکل تو آپ کو کہ صاحب بہت سے لوگ بے دینی سے زندگی گزار رہے ہیں نہ نماز پڑے نہ روزہ رکھے نہ دھوکہ تنابادی کی قرآنی ساری زندگی غلط گزار رہا وہ تو غزیں اڑا رہا اور دیندار بیچارے تنگ دستی تکلیفوں میں ہیں تو تمہارے ہاں چوہے دیکھیں تو کہ چوہے کیوں بھئی یہاں تو نہیں ہوتے ہو کہ چوہے کہ گناہ ہی لاغ رہا ہے نہیں چوہے سے بھگنے کیلئے کیا کہہ جاتا ہے پھنجنا لگایا جس پر ٹانٹے میں روٹی کی چپنی لگا دی چھوٹ پانی کی کھٹوری رگ لیا پٹن دباک رگ لیا اب ایک چوہ آیا چکر لگا کھانا ارے واہ 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 کیسا ہوادار بکان ایکی چپنی لوٹی تھنڈا پانی آ جاؤ آ جاؤ دوسرے چوہے بھار سے آکے لگے دیکھ بھائی یہاں بچے چھوپے بیٹھے اگر تو اندر جائے گا تو کھٹ کا گم جائے گا تو اندر رہ جائے گا پھر بچے بیٹھے وہ نکلیں گے وہ تیرے سر میں سوا پھوٹیں گے اور تیرے باہر پر کھٹو کھلائیں گے تو وہ کہے گا میں جارہ دیکھ لوں سارے گھر میں چکر لگایا اسے کوئی نظر نہیں ہے وہ باورے پھرانے زمانے کی باتیں کرتا یہاں تو کچھ بھی نہیں اندر داخل ہوتے ہی کھٹ کا دن وہ جو کہا جارہا تھا وہ سارا جارہا تھا کہو یہ یہ ہوادار مکان یہ کھڑی روٹی اور پانی پکڑنے کی لگایا اسے کوئی بھر لانے کی لگایا تھا بولو تھارے گھر میں میٹے میں کھٹو گیا گیا اب آدھا گھر لکھو نہیں آج سے بیسے ہوگا آپ نے مچھلی دیکھی ہے مچھلی ہرے وہ یو دیکھی ہے مچھلی بکڑنے کے لئے کیا کرتے ایک شخص تعدہ آپ پر بیٹھا کانٹہ لگایا کانٹے میں بوٹی لگائی روٹی لگائی اور وہ کانٹے کو دریہ دال دیا کانٹہ میں دریہ ایک مچھلی آئی کے اوہ ہوا 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 کون ہمارا ہم درد آ گیا تو ہمیں روٹی یہ بوٹی کھڑا رہا تو بات محلک اندر بھی رہتے باہر بھی رہتے ہو گیا اممہ جان جلہ ہو کر باہر آزی مٹھائے ہاتھ میں چککو ہے جب تو مو ڈالے گی تو پھرس جائے گی تجھے باہر نکال کے لے جائے گا اور تیرے اوپر سے ملپا ہوتارے گا اندر کا کچھلیں نکالے گا تیرے ٹکڑے کر کے شام کو مسانہ لگا کے دیکھتی میں کباب بناے گا گھر میں دس آدمی ہرے کے پتیس دانس کی مشین تیرے گوش چھوارے ہوگے تیرے کانٹے نکال کے خطو کھلا دے گی مچھلی کا اچھا جو تم نے بتایا میں دیکھ رہو یہ تلال بھی اوپر نیچے چاروں تک چکے لگا گیا اوپاہو نے پرانے زمانے کی باتیں کرتا میں نے دس سارے تلال کو مشین کے مقریب جنو سبال سبت چکے لگا دیئے مجھے کسی یہ نظر نہیں آیا سچ بتاؤ یہ مشین کے پتنے کی لگایا ہے جو بجو راجے کی لئے جو بیجینی سے جندگی بزار رہا اسے یہ معلوم ہے کہ میرے پیچھے بیجینی کے پیچھے کیا مصیبہ چھوڑ ہوئی ہے پہلے منظر موت کی ہے اگر ایمان پر خاتور پر بیڑا پار یہ موت کے موقع پر پانسا فرشتے کالا کالا مو تیری آنکھوں والے نکرائیں گے ہرے کے ہاتھ میں آگ کی آگ کے شولے ہوگی وہ کہیں گے اوہ بس وقت تمینے فرشتہ کہے گا فرشتے روح نکل وہ کہیں گے مجھے چھوڑنا کوئے گا میں تو سار سار سے اس میں ہوں کہ نہیں آئی تو تجھے جانا ہے اور روح کے نکلے کی تقلیف کتنی تین سو سار طروادے نکلے بڑا برماوی جائیں اس سے زیادہ تقلیف ہو رہی ہوگی یہ مڑا جاگ کیوں میں جاگ کی چھوڑا 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 کام تھا جاگ کیوں پر اندرشتے پر کپڑا دانوں کو حضور پتر سکتا ہے یہ روح سار جسم سے کھینچی دائے گی اور انتہائی تقلیف ہوگی بنی شلیل کے نبی سفر کر رہے ہیں راستے میں دیکھا ایک خوپنی پڑی ہو گئی کہ اللہ مجھے اس سے بات کر آ دعا کر یہ اللہ سے کہ بات کر پوچھا تو کون کہنا کہ میں فلاں ہوں ملکہ مادشاہ ہوں میرے اتنے حسام مرکضہ 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 جسے پھارے جیزے تھے لیکن کیا ہوا کہنا کہ موت آئی میرا گناہ دبا دیا اور میرے روح نکالی کہنا کہ اب کیا حال ہے کہنا کہ دس ہزار سال ہوگے مجھے مرے ہوئے ابھی تک موت کی تقلیف میرے ناکھونوں سے نہیں رکھنی ہے ہیتنی تقلیف موت کی روحی اور نیک بخت جیسے بچہ سوتا ہے ماں پشتان نکال لیتی ہے چھاتی نکال لیتی ہے اس کے موں میں سوتے ہوئے یا گنے ہوئے آٹے پیسے ایک بال نکال لیتی ہے نیک بختی روح نکال کر کے فرشتہ آسمان پر جائیں گا پہلے آسمان پر کور خنام نیک بخت اس کے دروازہ کھل جائے گا اور اس کے روح کی استقبال کرتے دوسرے آسمان دوسرے آسمان پھر یہ روح اور شرائے کی سامنے سجدے میں جر جائے گا اللہ کہہ کہ اس روح کو اندہیل کا طبقہ جہاں نیک لوگے روحوں ڈان ڈال دو وہ بدبخت نافرمان اس کی روح کو جب نکالا جائے گا تھی انتہائی تقلیف ہوگی دو دف کے بطو در کپڑے میں لپیٹ کر اسے جب روح نکالی جائے گی انتہائی تقلیف ہوگی اور پھر اس روح کو آسمان پر جائے گا کون فلا بدبخت اس کے لئے دروازہ نہیں کھلے گا اس کو ساتھ اور دو دف کے ساتھ تفتے نیچے ستیجین کتب کا اس کے اندر نافرمانوں کی روح ہے وہاں ڈال دو اور اس کی قبر کا خنقشن چھتکی سے کر دیا جائے گی جہنم سے کر دیا جائے گا اور تقلیف ہوتا رہے گا ایک مسئلہ ماؤت کے موقع پر ہے پھر میں نے دوستوں قبر میں قبر حدیث میں آتا ہے روزتم ریاض الجنہ و حبرد و حمر نار و خمقان قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے جہنم کے پڑوں میں سے گھڑا ہے اگر بدبخت ہے ترنیل نانوے ساپ اس پر مسلس کیے جائیں گے اور ایک ساپ اس کا ایک نافون دن بچے دے گا اس کی آواز پیلے کی کڑک کی طرح مردہ ایک پھن مارے گا پھرشتہ ایک پھن مارے گا مردے کو مردہ ستر خاص زمین میں دھش جائے گا وہ کہے گا ایک پھرشتہ خاص مٹی ڈال دوسری کھوڑی دھوا بھی نکلا گیا۔ تیسی جگہ کھوڑی دھوا نکلا گیا۔ علماء تو مچھا دیا کریں۔ کہلے لگے یہ سامپ اس کی بدعملی کی شکل ہے۔ جہاں کھوڑوں پہ وہی نکلے گا اسی مجال دو۔ جب مردے کو زبین کمر میں جانا تو سامپ لپٹ گیا۔ اب سامپ نے جب دبایا پہنڈیوں کی چھوٹنے کے آواز آ رہی ہے۔ جسے لتنیوں کی چھوٹنے کے آواز آ رہی ہے۔ سامپ نے ایک پھن مارا۔ دو ٹوڑے ہوگے لوگوں کو دیکھتے دیکھتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ دکھا دیکھتے ہیں۔ ہمارے اس دن پہلے جماعت آئی۔ ایساہ پہلے کی بات ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ہمارے 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 ایک شکاری تھا۔ وہ شکار کرنے جاتے جاتے۔ رات کے جاتے کبرستان سے تو در ہوا۔ مرزے کبر کھلی کھلی کھلی۔ اور بڑا سارا مردہ پر اس پر بچھو گا جا بڑا سارا۔ اسے مجدو کماری بچھو گے۔ تو بچھو گا اسے بگرالی بچھے لگ لیا۔ یہ بھاگتا بھاگتا آگے جائے۔ آگے بھاگتا ایک تعلام تھا۔ تعلام میں دفت کر گیا۔ وہ بچھو پہلے چاروں سے چکر کارتا رہا۔ اس بچھو نے دن کمارا تعلام میں۔ تو تعلام کا پانی ایسے اوپر لگا جیسے اندیگا بلا گیا۔ کہے وہ کیا کرے۔ تین دن بچھا رہا پھر دیچے ہوترا تو بے ہوش ہو گیا۔ دہر کے پانی سے پھر اس کا حیلال کیا جندہ رہا۔ لیکن کہتا ہے جب وہ منظر ہی آ جاتا تو میرا حال میں دل جاتا ہے۔ جب سام پھر دیکھو خود دنکے کے جم کیا بنے گا۔ جہنم کے اندر میں جہنم میں تین ہزار بچھا جہنم کو جلائے سرد آیا گیا۔ ہزار بچھا رہا تو رنگ سفید ہوا۔ ہزار بچھا رہا تو اس کا رنگ سرک ہوا۔ ہزار بچھا رہا تو اس کا رنگ کالا اور سیاہ ہوا۔ جہنم کے اندر میں آدمی کو جسم دیا جائے گا۔ کندے سے دیکھے گررندہ کا فاسرہ وہ خود کوئی آن کے برابر ہوگا۔ جی وہ تیب میلوں کی رنگی تھیلی ہوگی اور اس کے دات اور پہاڑ کے برابر ہوں گے۔ میلوں یوں تھیلی ہوگی اور وہاں غنر خنجل کا برابر سام اور بچھو جنگ مار رہا کروں گے۔ اگر وہ بچھو ایک خوکار زمین پر مار دے تو ساری زمین پر قیام جگہ سے نہ ہوگا۔ جہنم کے اندر میں عَلَيْهِمْ وَسَلَا عَلَيْهِمْ وَسَلَا عَلَيْهِمْ وَسَلَا جیسے آپ نے دیکھا کھوکر کی اندر میں کوئی چیز اگر پکا رہے تو بند ہے چاروں جب سے اندر اوبار تک ہو جو پک جاتا ہے۔ ایسے مکان میں بند بھی نہ جائے گا جہاں سے کوئی عواز ہوئی نہیں دے گی۔ اور پھر چاروں جب نمالک کتنا زمانہ آنا اندر یہ پک رہا ہوگا، سڑ رہا ہوگا، گر رہا ہوگا، زب دیدہ رہا ہوگا۔ جہنم تو بہتے ہوئی جگہ ہے۔ جہنم میں یہ ہزاروں مسکر لائے گا۔ ہائے بھوک، ہائے پیاس، ہائے بھوک، ہائے پیاس۔ جہنم کا دروگا چھوٹی دے گا۔ ایک سو فیہاں والا تکنے موں، زلیلوں پر خرموش ہو جاؤ، تمہاری آواز اچھی لگتی۔ ہرے وہ بندے، دنیا میں ازاد ہوتی تھی۔ لیکن چون موں موڑ کے چلا جاتا تھا، تجھے پرواہ نہیں۔ تیری کوش عمل لوگ کرو کہ آنے کو تیار نہیں، آج تیری عماد اچھی لگتی۔ پھر چلائے لائے، پھر چلائے گائے گائے۔ پھر دوزگوں کے پیشا پر پخانا اور کھون، کچھ لاؤں، پیشا پخانے سے اسے پیانا بھل کر دیا جائے گا۔ جب یہ پیے گا، یہ اوپر کھوٹ سکرگر پیچھے جنے جائیں گے، آگے کھوٹ سکرگر احلاف بھلا جائیں گے۔ اندر کی انتریت گر کر گر جائیں گی، لیکن کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا۔ جہنم کے اندر میں ترہ ترہ کا عذاب، جہنم میں ترہ ترہ کے عذاب، سام دس رہے ہیں، بچھو دس رہے ہیں، آب جلا رہی ہیں، فرشتے پیجائی کر رہے ہیں، اور یہ باب نہ کر رہا، لیکن کوئی سننے والا نہیں۔ دنیا میں تو نے اللہ کی جو سنی، آج تیری بکر سننے والا نہیں ہے۔ میرے دوست عبود کا بھائیو، جہنم تب ہوتے بھولی جگہ، اللہ ہماری ارخی امت کی حفاظت فرما دے۔ اور جسے نے سچے دل کے ساتھ کلمہ اتحوید، لا الہا اللہ ملو، لا الہا، دوستے بھولو، لا الہا، اللہ محمد الرسول اللہ، سن رسول کا نماء پڑا ہوگا، اس دنیا سے تسکونہ بڑا رخبات جنت کا دیا جائے گا۔ ہستی ہزار خادم دی جائے گا، بہتر ہورے دی جائے گا۔ اور قرآن کہت ہے مَا تَشْتَحِي أَنْفُزَكُمْ وَلَكُمْ تِيَا مَا تَدَّعُونَ تمہاری ساری چاہت تمنع کو پورا کر دیا جائے گا۔ جنت کے اندر میں اس آدمی کو بہتر ہورے ملے ملے۔ ایک ہور اُنگلی کا پوروہ آسمان سے زبین سے دکھا دے، تو جاند و سورج اس کے سامنے کارے نظر آنے رہنے رہنے۔ کہاں سورج کی روشن کے سامنے کچھ بھی نہیں پھلی۔ ساتھ کروے سمدروں میں تھوک دیں، شہر سے زیادہ ربیٹھے ہو جائے۔ ایک اورنی کا ٹکڑا دنیا میں ڈال دیں، تو دنیا ہمارے خوش میں کوئی نکل سکتے۔ پھر وہاں اس نے چاہت اور تمنا کو پورا کیا جائے گا۔ پھلوں کی لائن سے چاہت پوری کریں گے۔ پھل بھرختوں میں لگے ہوگے۔ ایک ایک پھل، ایک خاندال کا خوش بھردہ اس نے بڑے 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 بڑے۔ پھلوں کی لائن سے کھائے گا۔ اور کھانا، کھانا جب کھائے گا، تو کھاتا جنے لگا زمان تحال، ایک مچھ میں جائیں گے۔ چھوڑے بھیک مچھوں رکھے۔ پھلے کھائے گا۔ ہم یہ بچوں کو کھانا شروع کریں گے۔ پھلے کھباب، شامی کھباب، نوری کھباب، بادری کھباب، ہر کھباب کے مزے آ رہے ہیں۔ کھارا پیچھے نے بنتی جنی جا رہی ہے۔ جنت میں پھول جوانی ملے گی، تیر تیس سال کی عمر ہوگی، آدم علیہ السلام کا قد ملے گا، موس علیہ السلام کا حسن ملے گا، محمد رسول اللہ، جو سے بڑھو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اخلاق ملے گی۔ حضرت دعوز علیہ السلام علیہ حواد ملے گی۔ جنت کے اندر میں جوانی ہوگی، ہمیشہ کبھی دور آنی ہوگا۔ نہ ہی دھوک آئے گا، نہ رہ جائے گی، نہ ہی سنجر پیشام میں پخانا ہوگا، وہاں سر کچھ ملوری دور کا ہوگا۔